اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم تمہیں پا کر زمانے بھر سے رشتہ توڑ دیں گے ہم اگر تم مل جاؤ تو میری زندگی ہے اب نورالال نے نورالال سے انہوں نے ایسے کہے تو میری زندگی یہ انڈیا نے کوپی کیا انہوں نے ایسے کہا پروگرام میرا چل رہا ہے اور جیسے میں نے گایا گانا آپ ویسے گاؤں پاک آپ کوپی انڈیا کے گانے کی کر رہے ہو اور پروگرام میرا چل رہا ہے میرے گانے گا رہی ہو میرا بھی گانا آپ نے سنا کب کا گانا ہے میرا بلیکن ویٹ ٹی وی تھا تب سے یہ تھا اور انہوں نے کاپی اتنا چینجنگ کی دونوں گانے یہ میرے کاپی کیے گے یہ تو میری زندگی اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے نورالال کو اتنی سمجھنی آئی کہ میں میں یہ جو گانا گا رہی ہوں سور خانم کا یہ میں انڈیا کی کاپی کا گا رہی ہوں اس ٹیم پہ تو یہ تھا ٹیم ہی نہیں ملتا تھا صبح ادھر رکارڈنگ ہے شام کو ادھر ہے رات کو ادھر تینوں سٹوڈیو پہ رکارڈنگ ہوتی تھی آپ دعا کریں میری طبیعت ٹھیک ہو گلے کی تھوڑی پرابلم ہے مجھے نا تو اس وجہ سے میں نہیں گھا پا رہی تھوڑا ہلکا سا محول بھی چینج ہو گیا ہے پہلے والا نہیں رہا تھوڑا وہ گائی کی اس طریقے کی گزلیں یا گیت ابھی ویسے نہیں بن رہے موسیقی تُو میری زندگی ہے تُو میری ہر خوشی ہے تُو ہی پیار تُو ہی چاہت تُو ہی بندگی ہے تُو میری زندگی ہے کیا بات ہے اب غلطی کیا ہوتی ہے ہماری جنریشن سے کہ ہم لوگ نے جو نائنٹیز میں عاشقی فلم کا گانا سنا ندیم شہرون نے جو کاپی کیا ہے میں تھوڑا اگر میں بتاؤں یہ وہ ابھی پیچھے دنوں میں یہ میرے حوالے سے پروگرام پی ٹی وی میں کیا میرے حوالے سے سور خانم کے اس پر تو میرے ہی گانے انہوں نے گائے نسٹوسی کیا نام ہے جو گا رہی ہیں آج کل وہ نام مجھے بھول گئی تو انہوں نے یہ گایا تُو میری زندگی میں اسے فرق بتانا چاہ رہی ہوں انہوں نے گایا جو انڈیا نے کوپی کیا پروگرام میرا چل رہا ہے میرے حوالے سے میں نے ایسے کہا تُو میری زندگی ہے اب نورالال نے نورالال سے انہوں نے ایسے کہا تُو میری زندگی یہ انڈیا نے کوپی کیا انہوں نے ایسے کہا پروگرام میرا چل رہا ہے اور جیسے میں نے گایا گانا آپ ویسے گاؤں پاکستانی گانا ہے تو آپ کوپی انڈیا کے گانے کی کر رہے ہو اور پروگرام میرا چل رہا ہے میرے گانے گا رہی ہو کم سے کم اتنا سوچے آدمی کوئی بھی گاتے ہوئے کہ میرا بھی گانا آپ نے سنا کب کا گانا ہے میرا تیوی تھا تو لوگ سنتے آ رہے ہیں گانے والے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ کیسے ہمارے آرٹسٹ نے گایا اور انہوں نے کاپی اتنا چینجنگ کی تو کم سے کبھی اتنا سوچنا چاہیے نشاد صاحب کی ٹیونتی دونوں گانے یہ میرے کاپی کیے گئے یہ تو میری زندگی اگر تو مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں یہ تو نورو لال کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں یہ جو گانا گا رہی ہوں تصور خانم کا یہ میں انڈیا کی کاپی کا گا رہی ہوں تصور خانم نے ایسے نہیں گایا یہ ذرا واضح عوام کے سامنے یہ بات آنی چاہیے ہو جانی چاہیے وہ ایک گانا اگر تم مل جاؤ یہ بھی نشاد صاحب کا نشاد صاحب نشاد صاحب کا گانا ہے یہ دونوں گانے انہوں نے لیے تھے میرے اگر تم مل جاؤ اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم تمہیں پا کر زمانے بھر سے رشتہ توڑ دیں گے ہم اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم کیا بات ہے کیا بات اچھا مشکل ترین موسکاروں کے ساتھ آپ نے گایا ماسٹر انعیت صاحب اور ناشاد صاحب خود اور ناشاد صاحبی کے بیج میٹ بزمی صاحب میرے استاد جی آپ نے گایا ایسی چال میں چلو کلیجہ ہل جائے گا وہ بھی بہت مشکل ایک اور گانا وہ بہت نسار بزمی کا پتہ نہیں آپ نے سنایا کہ نہیں برف کے فرش پر بادلوں کے تلے آپ یہ گانا سنیں کہ ہی سے لے کر جہاں ہوگا اب میں غلط گاؤں سائی گاؤں لیکن وہ اس طرح سے تھا برف کے فرش پر بادلوں کے تلے اتنی پچھ تھی اس کی گانے کی کہ پتہ نہیں میں کیسے گا گئی اور انہوں نے گوایا خوبصورت گانا انہوں نے گوایا اب ان کا یہ تھا کہ ان کا ایسے پتہ نہیں چلتا کہ کہتے کیا ہیں بزمی صاحب تو ساتھ ان کی سسٹر ہوتے تھے اچھی دھولکوال تو میں نے اس کو کہنا مجھے نہیں سمجھا رہی نا کیا کہہ رہے ہیں کہتے چھو جب جب میں تمہیں بتا دوں گا کیسے گانا مگر بزمی صاحب کا گانا وہ بھی اتنا مشکل آپ کو اگر میں تھوڑا سا سناوں ابھی کیوں نہیں وہ ہم لگا لیں گے گا نا وہاں سے وہ لگا لی جگہ برف کے فرش پر بادلوں کے تلے اور ایسی چال میں چلوں کلے جاہل جائے گا اور بھی بہت سے بزمی صاحب نے دوائے مجھ سے ہار کے انسان میں تھا آپ کا گانا ہی پتہ نہیں کہا بہت سے اس ٹیم پہ تو یہ تھا نا ٹیم ہی نہیں ملتا تھا صبح ادھر ریکارڈنگ ہے شام کو ادھر ہے رات کو ادھر تینوں سٹوڈیو پہ ریکارڈنگ ہی ہوتی تھی ماشا اللہ تو آدمی بھول جاتا تھا ریکارڈنگ نہیں جو ہٹ ہوتا ہے گانا یا چلتا رہتا ہے وہ ذہن میں رہتا ہے کئی گانے جو گاہ کر آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کونسا گانا ہے میں تو سرپرائز وزٹ پر آپ کو میں نے ڈھونڈ نکالا کہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ خوفیہ طور پر لاہور میں مقیم ہیں بہت دنوں سے اور آپ نے کسی کو بتایا نہیں تو آپ نے کسی کو بتایا نہیں آپ خوفیہ طور پر لاہور میں مقیم ہیں اور آپ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی لیکن میں نے آج سب کو بتا دیا اور اپنے جنرلس دوستوں کو لے کر آپ کے بعد پہنچ گیا ہوں اور آپ سے بہت دنوں سے میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے میں نے نہیں آپ اتنے سرسبز اور شاداب شہر سانگھڑ میں رہتی ہیں زرعی شہر سندھ کا ہمارا اور آپ کراچی میں بھی آپ کا بحریہ ٹاؤن میں بھی رہائش ہوتی ہے ابھی تو آپ کی آواز سے ایسا بلکل نہیں لگا کہ آپ گانا نہیں گا رہی آپ کو لگا مجھے تو لگ رہا ہے لیکن یقین کریں یہ صرف مہینہ ایک لگے گا واپس آپ کی آواز بحال ہو جائے گی اب میں نے بے ساختہ ہو کر مجھے یہ تو پتا ہے کہ تو میری زندگی ہے جو ہے وہ میڈم کا گانا ہے تو میں نے یوں شروع کیا تو میری زندگی ہے تو اب یہ کمار سانو کمار سانو کا سر چڑ گیا میرے اوپر کمپوزیشن تو ہمارے بزرگوں کی ناشاد صاحب کی لیکن جس طرح سے انہوں نے گایا تو میری زندگی تو وہ جو لہن ہے وہ جو خوبصورتی ہے وہ جو مرکیاں ہیں اس میں اور جو اس کو جس طریقے سے ایکسپریشن کے ساتھ ایکسپریشن کی تو آپ کوئن رہی ہیں ماشاءاللہ اور آپ کا ایکسپریشن جو ایک آپ کی ادا تھی وہ آپ کی بڑی مشہور رہی تو اب سنائیں آگے کیا پلان ہے اب گانا شروع کر رہی ہیں یا نہیں گانا آپ دعا کریں میری طبیعت چھی کو اور گلے کی تھوڑی پرابلم ہے مجھے نا تو اس وجہ سے میں نہیں گھا پا رہی اور تھوڑا کچھ ہلکا سا محول بھی چینج ہو گیا ہے پہلے والا نہیں رہا جو سچی بات ہے تو اس وجہ سے بھی تھوڑا وہ گائکی اس طریقے کی گزلیں یا گیت ابھی ویسے نہیں بن رہے یہ گانا ایسا تھا اس کا انترہ نہیں تھا یہ جو باری تھانی چڑے آئے اس کا انترہ نہیں تھا اب میں ریسل کر رہی ہوں شہر یار کی مسیح کی پی ٹی وی لاہور سے میں ریسل کر رہی ہوں تو وہ بار بار یہ ہی بتایا جا رہے ہیں دوسرا بھی بول ایسے ہی میں نے کہا مسیح صاحب میاں صاحب اس کا انترہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی گانا ہے بھائی میں کہوں ہوں بتا نہیں میاں صاحب کیا آگوا آ رہے ہیں یہ گانا میں نے بے دھلی سے گایا یقین کریں کہ کوئی انترہ ہی نہیں ہے اس کی ستائی ستائی ہے ساری ٹپوں کی طرح یہ وہ وہ ہی گانا اتنا ہٹ ہوا کہ لوگ اتنا پسند کیا ہے خاص طور پر بزرگ عورتوں نے بہت پسند کیا ہے اور یہ ہر کسی کے لئے ماں کے لئے ہے بیوی کے لئے ہے بہن کے لئے ہے ہر اس کا جو انترہ ہے وہ ہر پہلو کا ہے ہر پہلو کی طرح